دو چیزیں تو میں نے بتا دی ہیں تیسری جو ابھی چیز بتانے لگا ہوں یقین جانئے عزیز طلبہ یہ چیز اگر آپ لوگوں کو آتی ہوئی نہ تو میں آپ لوگوں کو لکھ کر دیتا ہوں کہ کوئی اگزیمینر کوئی پیپر چیک کرنے والا آپ لوگوں کی تشریح کو غلط نہیں کر پائے گا اگر آپ لوگوں کو یہ تیسرا پوائنٹ آتا ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز طلبہ طلبہ اس ویڈیو میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے کہ آپ لوگ فنیم حاصن کے ساتھ اشار کی تشریح کیسے کریں گے چاہے آپ لوگوں کو اشار نظم کے آ جائیں یا پھر غزل کے آ جائیں تو وہ کون سے اصول و ضوابط ہے جن کو مدنظر رکھتے ہوئے آپ لوگ ایک پرفیکٹ تشریح کر پائیں گے عزیز طلبہ بہت ہی بہترین یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لئے ہونے والی ہے تقریبا 99% جو سٹوڈنٹس ہیں ان کو اس پورشن میں ہی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو عزیز طلبہ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اسی ویڈیو میں ہی آپ لوگوں کو اشار کی تشریح کرنے کا مکمل طریقہ سمجھا دیا جائے عزیز طلبہ ویڈیو اگر اچھی لگے لائک لازمی کیجئے گا عزیز طلبہ سب سے پہلے آپ لوگوں کو بتاتا جلوں کہ اشار کی تشریح کرنا ایک فن ہے اور یہ جو فن ہے اس کی اہمیت کو ہم بھول نہیں سکتے جتنا مشکل شیر لکھنا ہے اتنا ہی مشکل اشار کی تشریح کرنا ہے لیکن چند رولز کو اگر مدنظر رکھا جائے تو اشار کی تشریح بہت آسان ہو جاتی ہے تو وہی چند رولز آپ لوگوں کو میں بتاتا ہوں سب سے پہلے عزیز طلبہ آپ لوگوں نے جو مدنظر رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں کو اوپر اشار دے دیا جائیں وہ چاہے اشار نظم کے ہوں چاہے اشار غزل کے ہوں تو اس میں آپ لوگوں نے جو مشکل الفاظ ہیں ان کے معنی جاننے اور ان کے مفہوم جاننے کی کوشش کرنا ہے کوئی بھی شیر آپ لوگوں کو دیا جائے ان کے مشکل الفاظ کے معنی اور معنی کے ساتھ ساتھ ان کے مفہوم جاننے کی کوشش کریں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ معنی کچھ اور ہوتا ہے اور اس کا مفہوم کچھ اور ہوتا ہے تو دونوں چیزیں آپ لوگ سب سے پہلے مدنظر رکھیں دوسری چیز آپ لوگوں نے جو مدنظر رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو جو اشار تشریح کے لیے دیا جائے اس کو آپ لوگوں نے نصر میں کنورٹ کرنا ہے کس میں کنورٹ کرنا ہے نصر میں نصر میں کیسے کنورٹ کریں گے شیر کو اور اس کا فائدہ کیا ہے سب سے پہلے آپ لوگوں کو اس کا فائدہ بتاتا ہوں اور پھر آپ لوگوں کو اس کا طریقہ بتاتا ہوں کہ آپ لوگوں نے کیسے نصر میں کنورٹ کرنا ہے فائدہ اس کا عزیز طلبہ یہ ہے کہ آپ لوگ جیسے ہی ایک مشکل شیر کو نصر میں کنورٹ کریں گے آپ لوگوں کو اس شیر کا مفہوم پتہ چل جائے گا کہ شاعر اس شیر میں کیا کہنا چاہتا ہے مطلب نصر کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اس کو ترتیب دینا ہے شیر کو جو ایک شیر ہوتا ہے نا اس میں ایک سیکونس نہیں ہوتا ٹھیک ہے جو ایک پوری لائن جو ہے اس کے جیسے ایک پورا جسم ہے یہ پورا ایک جسم ہے ٹھیک ہے اب اس کا یہ بازو یہاں پہ لگا ہے یہ بازو یہاں پہ یہ ساری یہاں پہ ایک پرفیکٹ انسان بنا ہے ٹھیک ہے اور جو شیر ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ الفاظ جو ہوتے ہیں وہ ان کی جگہ چینج کی ہوتی ہے جیسے یہ جو ہے یہ بازو جو ہے یہ یہاں پہ لگ جائے یہ سر جو ہے یہاں پہ لگ جائے یہ دھڑ جو ہے یہ لیکس کی جگہ پہ لگ جائے اسی طرح شیر ہوتا ہے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے وہ جو شیر ہوتا ہے اس کی ترتیب لگا نہیں ہے جیسے دوبارہ بازو اپنی جگہ پہ سر یہاں سے یہاں پہ کہ آپ لوگ نے ایک جو شیر ہوتا ہے اس کے اندر جو ورڈز ہوتے ہیں جن کی سپیس چینج ہو بھی ہوتی ہے آپ لوگ نے ان کو ترتیب لگانا ہے یہ ہوتا ہے نصر کا طریقہ جیسے ایک شیر ہے نازکی اس کے لب کی کیا کہیں ہیں پنکھڑی ایک غلاب کیسی ہے ٹھیک ہے نازکی اس کے لب کی کیا کہیں ہیں دیکھیں یہ اس کے اندر جو ورڈز ہیں ان کی ترتیب چینج ہے اب آپ لوگ نے اس کو ترتیب پہ لگانا ہے کہ اس کے لبوں کی نازکی کے کیا کہنے جیسے پنکھڑی ایک غلاب کیسی ہے جیسے پنکھڑی غلاب کیسی ہے جیسے بھی آپ لوگ اس کو ترتیب دے سکتے ہیں ٹھیک ہے اب اوپر دیکھیں نازکی اس کے لب کی کیا کہیں دیکھیں ورڈ سارے ان کی سپیس چینج ہے آپ لوگ نے ترتیب کے ساتھ ان کو لکھ دینا ہے کہ اس کے لبوں کی نازکی کے کیا کہنے جیسے غلاب کی ایک پنکھڑی ہے ٹھیک ہے یہ ترتیب لگائیں گے پھر آپ لوگوں کے ذہن میں مفہوم کا پتہ چل جائے گا اب اس میں دیکھیں یہ جو شیر ہے جو آپ یہ آپ لوگوں کو میں نے بتایا ہے اس میں شاعر کیا کہنا چاہتا ہے مفہوم کا تو پتہ چل گیا اس میں شاعر محبوب کی محبوب کے جو لب ہیں ان کی کیا کر رہا ہے تعریف کر رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ تشبیہ اس میں تشبیہ کا استعارہ اس میں استعمال ہوا ہے ٹھیک ہے پنکھڑی کے ساتھ تشبیہ کی گئی ہے اور جو محبوب ہے اس کے لبوں کی خوبصورتی کو اس کے اندر موضوع بنایا گیا ہے اب آپ اس شیر کی آگے تشریح کر لیں گے آسانی کے ساتھ دیکھیں مشکل چیز جو ہوتی ہے کشار کی تشریح کی وہ یہ ہوتی ہے کہ اس کا موضوع کا پتہ چل جائے کہ موضوع کیا ہے ٹھیک ہے اب ایک ایک شاعر نے کوئی شیر لکھا ہے اب وہ اس کے موضوع کا ہی نہیں پتہ چل رہا تو تشریح کیسے کریں گے سب سے پہلے موضوع کا پتہ لگانا ہے موضوع کا پتہ لگانے کے لیے آپ لوگوں نے جو شیر ہے اس کی کیا کرنی ہے اس کو نصر میں کنورٹ کرنا ہے اب یہ نہیں گینٹہ لگا دیں نصر میں کنورٹ کرنے کے یہ تقریباً سب کچھ ایک منٹ کے اندر اندر آپ لوگوں نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے یہ نہیں کہ ایک الگ سے لے کے پہلے اس کو نصر میں کنورٹ کریں ترتیب لگاتے رہیں پھر سوچیں ترتیب کیسے لگے گی ٹھیک ہے دیر نہیں لگانی ایک منٹ کے اندر ترتیب لگاؤ تشریح کرو موضوع کا پتہ لگانے کے بعد اچھا آخری جو چیز ہے تیسری تین چیزیں اس میں آپ لوگوں کو ابھی میں دو چیزیں تو میں نے بتا دی ہیں تیسری جو ابھی چیز بتانے لگا ہوں یقین جانیے عزیز صلبہ یہ چیز اگر آپ لوگوں کو آتی ہوئی نہ تو میں آپ لوگوں کو لکھ کر دیتا ہوں کہ کوئی اگزیمینر کوئی پیپر چیک کرنے والا آپ لوگوں کی تشریح کو غلط نہیں کر پائے گا اگر آپ لوگوں کو یہ تیسرا پوائنٹ آتا ہوگا ٹھیک ہے لہٰذا یہ چیز آپ لوگوں نے غور سے کرنی 99% سٹوڈنٹس کو یہ جو ابھی چیز بتانے لگا ہوں یہ نہیں آتی ٹھیک ہے تو اچھا بقاعدہ تیسرے پوائنٹ کی طرف جانے سے پہلے عزیز صلبہ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ ایم اے اردو پارٹ ون یا پارٹ ٹو کے سٹوڈنٹس ہیں آپ لوگوں نے ابھی تک اپنے پیپرز کی تیاری شروع نہیں کی زیرو تیاری ہے آپ لوگوں کی تو یقین جانے ہیں عزیز صلبہ ہم نے ہر سبجیکٹس کے بارہ سے چودہ سوال نکالے ہیں اور وہ بھی حال شدہ آپ لوگ اگر وہ سوال ہمارے کر لیں گے تو میں آپ لوگوں کو لکھ کر دیتا ہوں کہ مینیمم سکسٹی اور میکسیمم انشاءاللہ ایٹی نائنٹی پرسنٹ آپ لوگوں کے مارکس لازمی آ جائیں گے نو سوال آتے ہیں پانچ سوال اٹیمٹ کرنے ہوتے ہیں پانچوں کے پانچوں سوال ہمارے نورس سے آپ لوگوں کو لگ جائیں گے یہ نورس آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کوئی فراڈ نہیں ہے کوئی دگہ بازی نہیں آپ لوگوں کے ساتھ عزیز صلبہ چھوٹے بہن بھائیں آپ لوگ آپ لوگ یہ مت پریشان ہوئے گا کہ سارے اس میں مٹیریل پتہ نہیں صحیح ہے یا نہیں ہے یا آپ فراڈ کر لیں ڈرتے ہیں کافی سٹوڈنٹس جب کال کرتے ہیں پھر پریشان ہوتے ہیں کہ پیمنٹ اڈوانس کروائیں گے پتہ نہیں نورس ملیں گے یا نہیں ملیں گے سر ناصر فراڈ نہ کر لیں ایسا نہیں ہے بیٹا دیکھیں یہ میں آپ لوگوں کو ریویو کرواتا ہوں کوئی بھی بندہ جو فیک ہوتا ہے نا اپنی جو چیز وہ سیل کر رہا ہوتا ہے وہ دکھاتا نہیں ہے ٹھیک ہے میں ساری چیزیں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں دیکھیں یہ ہم نے نورس بنائے ہیں یہ ہے جدید عدب کے نورس اس کے بعد ہے یہ اقبال میں جلدی جلدی دکھا رہا ہوں اس طرح ویڈیو کافی لانتی ہو جانے کیونکہ ہم نے کافی باتیں اس میں کرنی ہے یہ اقبال کے شاعری کے نورس ہیں یہ عربی اور فارسی کے ٹھیک ہے سٹوڈنٹس کو عربی فارسی کا جو مٹیریلہ بہت مشکل لگتا ہے مارکٹ میں جتنی بھی بھوکس ہیں آپ لوگ یقین جانے ہیں اس میں سلیبس دیکھ کے آپ لوگ بھی ہوش ہو جائیں گے لیکن اس میں ہم نے جو چیزیں مینشن کی ہیں آپ لوگ انشاءاللہ میں لکھ کر دیتا ہوں پورے پاکستان سے آپ لوگوں کو انشاءاللہ اس طرح کا مٹیریل نہیں ملے گا عربی اور فارسی کی تقریباً آٹھ آٹھ نونوں چیزیں ہم نے بنائی ہیں فارسی حصے کی بھی عربی حصے کی بھی وہی کر لو یار ستر فارسی نمبر آسانی کے ساتھ آ جائیں یقین جانے اچھا حالیو اکبر یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ بھی کمال کے نوٹس ہیں اچھا پارٹ ون کی اگر ہم لوگ بات کریں تو پارٹ ون کا جو پہلا پیپر ہے اردو شائری کلاس کی عہد میں ٹھیک ہے وہ پیپر تو ابھی نہیں آیا میرے پاس تو دیکھیں یہ دوسرا پیپر ہے افسانوی نرسل ڈراما اس کے بعد تیسرا پیپر ہے اصالیب نصر بارہ بارہ سوال ہے عزیز صلبہ بس آپ لوگ یہی کریں تاریخ زبان اردو عدب یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اور اس کے بعد میرو غالب کی شائری پارٹ ون کے پانچوں سبجیکٹ پارٹو کے بھی پانچوں سبجیکٹس ہمارے پار تیار ہے تو جلدی سے آرڈر کر لیں کنٹیکٹ نمبر آپ لوگ سکرین پر دیکھ رہے ہیں ڈسکاؤنٹ آفر چل رہا ہے ٹھیک ہے بھائی پوسٹ آپ لوگوں کو بیج دیں گے اچھا آخری جو چیز آپ لوگوں کو میں نے بتانی ہے آخری جو رول ہے وہ یہ ہے کہ شیر کے فنی محاصر کا پتہ لگانا اب دیکھیں فنی محاصر کیا ہوتا ہے یہ آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ فنی محاصر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شائر نے شیر کے اندر کون کون سی شائری کی استلاحات استعمال کی ہیں ٹھیک ہے جیسے تشبیح ہے استعارہ ہے کنایا ہے ٹھیک ہے مجازے مرسل ہے تو یہ جو ہوتی ہے نا شائری کی استلاحات کیا شائر نے استعمال اس میں کی ہے یا نہیں کی آپ لوگوں نے شیر کے اندر یہ جو شائری کی استلاحات ہے یہ پتہ لگانا ہے ٹھیک ہے تین چیزیں جب آپ لوگوں کو آئیں گی تو میں آپ لوگوں کو لکھ کر دیتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ لوگوں کے شائری کے پورشن میں فل مارکس آیا جائیں گے آگے اس کے بعد والی چیزیں ہیں وہ آپ لوگوں کو بتانی ہے ویڈیو سکیپ نہیں کرنی عزیز الباہ ٹھیک ہے دوبارہ میں ایک بار تینوں چیزیں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے ذہن میں یہ ذہن نشین ہو جائیں ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ لوگوں کے سامنے اشار کی تشریح کا پورشن آ جائے تو چار اشار ہوتے ہیں چاروں اشار کی تشریح آپ لوگوں نے کرنی ہے پہلے رول بتاتا ہوں پھر اور چیزیں کافی ہیں اس میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا انشاءاللہ سب سے پہلے چیز آپ لوگوں کو میں نے بتائی کہ اگر آپ لوگوں کے سامنے اشار آ جائے بھئے اس کی تشریح کرے تو ان کے مشکل الفاظ کے معنی اور مفہوم جاننے کی کوشش کرے دوسرا پوائنٹ آپ لوگوں کو میں نے بتایا تھا کہ جو آپ لوگوں کو اشار آ جائے ان اشار کی نصر آپ لوگوں نے کرنی ہے سوری اس کو ترتیب لگانا ہے نصر میں کنورٹ کرنا ہے اور اس کے بعد نصر میں کنورٹ کرنے کے بعد ان کا مفہوم جاننے آپ لوگ کہ مفہوم مطلب کیا کہنا چاہتا ہے موضوع کیا ہے شیر کا آخری جو پوائنٹ آپ لوگوں کو بتایا تیسرا پوائنٹ اس میں بتایا کہ جو اشار ہوتے ہیں جو شیر دیا جائے آپ لوگوں کو تشریح کے لیے اس کے فنی محاصن کا پتہ لگائے کہ اس میں شائری استلحات کون کون سے استعمال ہوئی ہیں تشبیح استعمال ہوئی ہے استعارہ استعمال ہوا ہے کنایا یا علم کافیہ استعمال ہوا ہے یا نہیں ہوا یہ آپ لوگوں کو آنا چاہیے اچھا یہاں پر ایک چیز ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں کہ شائر کے فنی محاصن یا شیر کے فنی محاصن اس کا کیا مطلب ہے کیا مطلب ہے اس کا ٹھیک ہے تو اس کو بھی ہم لوگ ڈسکس کر لیتے ہیں دیکھیں اشار کی تشریح کا پورشن جب آتا ہے نا اس میں کہا جاتا ہے کہ شائری کے فنی محاصن کو مدے نظر رکھتے ہوئے اشار کی تشریح کریں یا اشار یا شائری یا پھر شائر کے فنی محاصن دو تین طریقوں سے یہ مختلف طریقوں سے آتا ہے یہ کوئشن ٹھیک ہے اچھا سب سے پہلے اگر آجا شائر کے فنی محاصن کے مطابق لکھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شائر نے لفظوں کا چناؤ کیس طرح کیا ہے ٹھیک ہے اگر آپ لوگوں کو اشار مطلب دیے جائے شائری کا پورشن دیا جائے اور کہا جائے کہ شائری کے فنی محاصن یا شائر کے فنی محاصن کی مطابق اس کی تشریح کرے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو شائر ہے اس نے اس کے اندر جو الفاظ ہے وہ کس طرح کی استعمال کیے ہیں مشکل ہے یا آسان ہے اگر آسان الفاظ یوز کیا ہے تو اسے کیا بولتے ہیں فنی خوبی بولتے ہیں علمی ہے یا نہیں ٹھیک ہے آسان ہے یا مشکل اگر بہت مشکل ہے وہ فنی خوبی نہیں ہے وہ فنی خامی ہے کیونکہ عام جو آڈینس ہے ان کے پاس اتنا علم نہیں ہے وہ کیسے اس کو سمجھے گے اگر آسانی لفاظ ہو تو وہ فنی خوبی ہے اس کے بعد دوسری چیز جو آپ لوگوں نے مد نظر رکھنی ہے وہ ہے اسلوب ٹھیک ہے اسلوب کا مطلب ہے کہ شائر نے جو شیر لکھا ہے اس کا انداز کیسا ہے اس کا طریقہ کیسا ہے ٹھیک ہے وہ آسان ہے یا مشکل ہے اور کیا اس کا جو طریقہ ہے شیر کہنے کا وہ کیا کسی مشہور شائر کی طرح کا ہے ٹھیک ہے کیا اس نے کوپی کی ہے کیا وہ کسی کے ساتھ تشبیح کر رہا ہے کسی بڑے شائر کے ساتھ ٹھیک ہے تو اس کے اسلوب کو مد نظر رکھنا ہے آخری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ شائر نے شیر کے اندر کون کون سی شائری کی اسطلاحات دی ہوئی ہیں ایڈ کی ہوئی ہیں جیسے ابھی آپ لوگوں کو میں نے بتایا تھا اس سے پہلے کہ کافیہ ردیف کنایا مجازم ارسل وغیرہ یہ استعمال ہوا ہے یا نہیں ہوا یہ آپ لوگوں نے شیر کے فنی محاصن کے مطابق جو ہے اشار کی تشریح کرنی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو عزیز طلبہ یہ فنی محاصن کے مطابق اشار کی تشریح ہے اور امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو فنی محاصن کا پتہ چل گیا ہوگا ٹھیک ہے فنی محاصن کیا ہوتے ہیں بہت سے سٹوڈنٹس مجھ سے پوچھتے ہیں کہ فنی محاصن سر کیا ہوتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ایک ویڈیو میں آپ لوگوں کو مزید اس کی ایکسپلینیشن دے دوں گا کہ فنی محاصن ہوتے کیا ہے وہ سپیشلی ایک ویڈیو بنا دوں گا ٹھیک ہے اچھا عزیز طلبہ آپ لوگوں کی آج کی جو اسائنمنٹ وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے سب سے پہلے جو شائری کی اسطلاحات وہ دیکھنی ہے وہ لرن کرنی ہے آپ لوگوں نے گوگل کر لیں کہیں سے بھی یا مجھے آپ لوگ کہیں گے میں آپ لوگوں کو بہار علم ٹی وی چینل پر ان کی جو ڈیفینیشن ہے یہ بتا دوں گا ٹھیک ہے تشبیح کیا ہے استعارہ کیا ہے کنائیہ کیا ہے علم کافیہ کیا ہے یہ ساری چیزیں آپ لوگوں نے تیار کرنی اس کے بعد آپ لوگوں کو اشار کی ترشیر انشاءاللہ خود با خودی آجے گی